موسیقی 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 آنے کے بجائے وہ پھر دوبارہ وہ نے سعودی عرب پر روٹ استعمال کیا یہ ایک تیسرا بلندر تھا وہاں سعودی عرب کے حکمران تو دور رہ گئے وہاں کسی گورنن نے بھی عمران ساں کا استعمال نہیں کیا عمران ساں سیدھے سیدھے پاکستان آگئے سعودی عرب کی سردنولی کا آغاز ہو چکر تھا عمران ساں پاکستان آگئے سیدھا یہ اعلان کر دیتے کہ کولانا کو جو پاکست ہونی ہے ملیشیا کے امبر اس میں وہ شرکت نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہاں آگے ایک ٹویٹ کر دی کہ ہم تیر ممالک اسلامی ممالک کا ایک چینل لانچ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک چوتھا بلندر ہو گیا پھر پچھلے ہفتے دفتر غاجہ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وزیراعظم سب سے پہلے جائیں گے بہرین اس کے بعد وہ بہرین سب سے پہلے سعودی عرب جائیں گے وزیراعظم مران ساں صاحب اس کے بعد بہرین جائیں گے اس کے بعد جنیوہ جائیں گے اور اس کے بعد ملیشیا میں کولانام پر سمیٹ بے شرکت کریں گے یہ بات تو سمجھ آ رہی تمام لوگوں کو بڑی اچھی کوشش ہے کہ یہ ترکی یافتہ دور ممالک ہے اسلامی ملیشیا اور ترکی اور یہ کسی یافتہ بھی جائیں گے پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے ایک اور لیکن ایک اور بلندر جو انہوں نے اور مارا گورنمنٹ نے چوتھا بلندر ترکی اصلاف کے وزیراعظم مران کان صاحب نے کہ وہ جب سعودیہ جاتے ہیں شاہ بھولا صاحب پریشر ڈالتے ہیں ان کے اوپر کہ آپ کے چاریچ لاکھ پاکستانی یہاں کام کر رہے ہیں ان کو ہم واپس بھیج لیں گے اور جو جو آپ کو تیل کی مدنے امداد بھی ہے جو پاکستان وہ ہم واپس لے لیں گے تو اتنے پریشرائز ہو جاتے ہیں وزیراعظم عمران صاحب کے وہیں سے الہر کروا جاتے ہیں دفتر خانجہ سے کہ اب عمران صاحب کھول اللہ سممٹ میں شرکت نہیں کریں گے اب وزیراعظم پاکستان شاہ بھول پریشی صاحب شرکت کریں گے یہ بات بھی سمجھ میں لگتی تھی یہ چوتھا بلندر ہو گیا ہے طریقہ انصاف کا لیکن جب وہ وہاں سے بہریت جاتے ہیں تو دفتر خانجہ کا نیا مدیان آ جاتا ہے کہ وزیراعظم عمران شاہ بھول پریشی صاحب بھی کھول اللہ سممٹ میں شرکت نہیں کریں گے یہ پانچ ماں بلندر ہو گیا طریقہ صاحب کی اکومت کا تو یہ اتنے بلندر کیے ہیں اس کے بعد بلندر یہ تین ممالک ہیں جنہوں نے شرکت کی ہے ملیشیا کانفرنس کے اندر نمبر اون ملیشیا ترقی نمبر تین ایران یہ تینوں ممالک اے 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 چوتھا چین تھا جس نے جب مکوزہ کشمیر میں کشمیر کی قصوصی اشیر موڈی نے ختم کی انڈیا پرائم میسٹر نے تو ایک چین نے کسی اثر پاکستان کی سپورٹ کی تھی اس سے اٹھ کر ملیشیا نے کی تھی اس سے اٹھ کر ترقی نے کی تھی اس سے اٹھ کر کسی اٹھ کر ایران نے کی تھی تو پاکستان ان تینوں ممالک کی حمایت سے محروم ہو چکا ہے اب سعودی جب یہ ترقی کے صدر طیب اردوگان نے یہ بات میڈیا پہ اوپن کی کہ پاکستان کو سعودی عرب نے پریشرائز کیا ہے تو اگلے دن یعنی کہ کل سعودی سبھارت جانے کی طرف سے بیان آ جاتا ہے کہ پاکستان اور جو سعودی عرب نے درمیان تعلقات ہے وہ اس نوعیت کے نہیں ہے کہ جس میں ایک دوسری کو دھنکیاں دیں جائیں یا بلیک میلیں کی جائیں ہمارے دونت تعلقات ہیں لیکن نظر آنے والوں کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ سعودی عرب نے پاکستان کو پریشر ڈالا سعودی عرب جب گئے ہیں شاہ سلمان سے ملکات کے لئے اس کے بعد انہوں نے بہرین جلیوہ جانا تھا اور اس کے بعد ملیشی تانسلز میں شرکت کرنی تھی تو انہوں نے سعودی عرب کے شاہ سلمان کو قائل کرنے کی شروع کوشش کی کہ وہ بھی شرکت کریں اور یو ایت کے حکومنانم کو بھی انہوں نے کوشش کی یو ایت کے حکومنانم کے ساتھ ملکات باجوا صاحب کرنے گئے تھے جو کہ آرمی چیف ہیں لیکن وہ دونوں ممالک راضی نہیں ہوئے تو وزیراعظم شرمینگی کا سامنا کرنا پڑا اب وزیراعظم ملیشیا کانفرنس کامیابی سے ہو چکی ہے جس میں ملیشیا کے مہتیر محمد ترقی کے ریب اردگار اور ایران کے حسن جوانی صاحب نے شرکت کی ہے تو یہ تینوں ممالک پوری دنیا پر ایک اپریشن چھوڑ چکے ہیں مسلم ممالک میں انڈیپینڈنس ہے یہ تینوں ممالک یہ تینوں ممالک مل کے مغربی بہت سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں مسلم امہ کے اندر یقیتی پیدا کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب نے پوری پاکستانی قوم کو عجیب شرمینگی میں مختلہ کر دیا ہے یہ بلنڈرز کر کے اب ایک اور آپ کو بتاؤں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنے مزارتے خانجا کی طرف سوجو کم ہے اور وزیراعظم بننے کے چکر میں وہ زیادہ رہتے ہیں وہ بھی اس چکر میں آئے اور عمران خان صاحب ساہیڈ پہ ہو اور اس کے بعد وہ وزیراعظم بن جائیں تو یہ ایک ایسی خانجا پلیسی نقام جا رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی جس کی وجہ سے پاکستان کو پوری دنیا خاص کر مسلم دنیا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کو شدید صدقی اور شاملگی کا سامنا کرنا پڑا ہے عمران خان صاحب کو اپنے خانجا پلیسی تبدیل کرنی ہوگی یہ یوٹرن لے لے کے یوٹرن لے 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 کے اور پھر یہ کہنا ہے کہ یوٹرن لینا عظیم لیڈر کی نشانی ہے تو پاکستانی قوم کو کس انہوں نے کس شرمینگی کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستانی قوم کو اس کے بعد ہم آگے آجاتے ہیں بسنا ہمارا جو مسئلہ چل رہا ہے اس مقرد مین پرابللل چل رہا ہے یا مین ریشو چل رہا ہے جو خصوصی عدالت نے فانتی کی اصداد سنائی ہے پرمیر مشارف کو اس میں جسٹس بکار سینڈ اور جسٹس شاہد کریم نے اور تین نقنی تھی یہ خصوصی عدالت جس میں جسٹس بکار سینڈ جسٹس شاہد کریم اور جسٹس نظر صاف تھے تو ان میں سے دو ججز نے فیصلہ دیا ہے کہ مشارف کو آرٹیکل سیٹ کی کلاورتی کرنے پر فانتی کی ضرورت دی جاتی ہے تو جب تر کسیلی فیصلہ نہیں آیا تھا تو دی جی آئی ایس پی آر نے ایک فیصلہ لیل جاری تھی کہ بھی اس طرح کے فیصلے نہیں آنے چاہیے اس سے بہت کا امیج ڈاؤن ہوتا ہے لیکن جب تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اس میں دو جسٹس ہیں باہر نے دو ایسے فیصلہ ہے جسٹس شاہد کریم اور جسٹس بکار سینڈ نے پانچ مرتبات فانتی کی سزا سنائی ہے پرمیر مشارف کو پرمیر مشارف کو فانتی ہو چکی ہے لیکن جسٹس بکار نے پیراگرام نمبر 66 میں تفصیلی فیصلے میں ایک نئی چیز نوڑ کر دی ہے کہ مشارف میں پرمیر مشارف اگر ملک نہیں آتے تو ان کی لاش کو اور وہ مر جاتے ہیں تو ان کی لاش کو دی چوب کا تین دن تک لٹکایا جائے تاکہ نشانے عبرت بن جائے اس فیصلے جو نکتے پر پیراگرام نمبر 66 میں اطلاب مجھے بھی ہے باقی لوگوں بھی اطلاب ہے کہ یہ انسانی کو کی خلاف بردی ہے اس کو طلب کرنا چاہیے باقی فیصلہ ٹھیک ہے ملک کی بحث کرتا ہوں پرمیر مشارف کو ملک سے گھداری پر سزا نہیں ملی آئین سے گھداری پر سزا ملی ہے اور آئین سے گھداری بھی جو ہے نا آئین سے گھداری بھی کنچی سزا موت ہے جن جن دوستوں نے انیسو تیہتر قائم نہیں پڑھا وہ پڑھ سکتے ہیں کہ آئین پاکستان میں بالاتار ہیں انیسو تیہتر قائم بائد ہے نا جس پہ تمام سیاسی جماعتوں تمام مقاتل میں فکر نے حصہ لیا تھا اور سب سے ملک کردار پاکستان ٹپل پارٹی کے بانی سعید جنسدار علی بھٹو کا تھا جنہوں نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا ہے اگر اس آئین پہ عمل نہیں ہوتا پاکستان میں یہ ڈکٹیٹلشپ جاری رہے گی میں جسٹس بکار سیٹ اور جسٹس شاہد قریب کی خصوصی عدالت کے فیصلے کی تائید کرتا ہوں کب پرویز مشرف کو انہوں نے فانسی تھی ایک سو پچیس کے قریب سماتے ہوئیں پرویز مشرف صاحب پیش نہیں ہوئے تو انہوں نے یکتر پرویز مشرف صاحب کو کچھ بھی نہیں تھا پہلے آپ جا کے بیمار ہونے ہیں تو اس میں فوج کی کوئی بے حمومتی نہیں ہو رہی کہ فوج ایک علیہ دار جا رہا ہے پرویز مشرف ایک علیہ دار پھارتا ہے اس وقت فوج کو ملوظ کرنا ہے اس میں اور یہ کہنا کہ یہ پاک فوج کے علیہ داری غلط ہے یہ وہی عدلیا ہے جس نے نواز شریف کو نحیل کیا تھا کامل کی بنیاد پر اس وقت یہ عدلیا غیق تھی آج یہ عدلیا خراب ہو گئی ہے کیونکہ اس نے پرویز مشرف کو فانسی دیا تو یہ دو طرفہ گورنمنٹ کی پلیسی کو ختم کرنا ہوگا اس تمام معاملے میں مسلم لیگ نون کی قیادت کی خموشی مینی خیز ہے پرویز خلال کے غلط کے خلاف آٹیکل سیس کا مقدمہ تو نواز شریف نے اپنے دورے اکدام میں شروع کیا اگر ان کو فانسی ہو چکی ہے تو نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب اور مریم نواز صحبہ کہاں غیب ہیں ان کو اپنا بیانیاں دینا چاہیے اور خصوصی عدالت کے فیصلے کے عمیت کرنی چاہیے مولت میں اس وقت اداروں کے پسادن میں خطرہ بڑھا ہے عدلیا اور اگجیکٹیف کے درمیان اور اسٹیپلشمنٹ کے درمیان طرح کی کیفتیت ہے تو بہتر یہی ہے کہ عمران خان عدلیہ کے سامنے سینڈر کریں اور عدلیا نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر عمل کروائیں کیونکہ عمران خان کو یہ چیز ظاہر کرنی ہوگی کہ ورابر سٹیپ نہیں ہے وہ پتلی نہیں ہے وہ مورا نہیں ہے وہ عوام کے نمہندے ہیں عوام نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے تو مولانا فضلان علمان صاحب کافی عرصہ غیب ہونے کے بعد دوبارہ میڈیا پر آگے ہیں جس پر آکے انہوں نے کل خصوصی عدالت کے فیصلے کی تائید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس پر عمل درامت ہونا چاہیے سوائے پاکستان طریقہ صاحب اور اینکیو اینکے اور پھر بگاڑا کی فنکشنل لیڈ کے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جس میں مسلم لیڈ نون پاکستان پیپل پارٹی اے این پی جمعیت علماء اسلام اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی اور اس کے علاوہ تمام کانپرس جماعتیں جو ہیں سینڈ کی اور بلوزستان کی وہ تمام ایک پیٹ پہ ہیں کہ خصوصی عدالت نے فیصلہ آئین کو دیکھ کے دیا ہے اور اس میں آئین کی بلوزستی ہوئی ہے خصوصی عدالت کے اس فیصلے میں جس میں مشرف پانچ بات پانچ کی طرح دیا ہے پاکستان میں جو سویرین بلوزستی کی طرف کامیادی کا پہلا سمرکرام دیا جا رہا ہے تو میں خصوصی عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں آئین کی بلوزستی ہوگی پاکستان عدالت کے تمام ادارے اپنے اپنے آئینی حدود کی اندر کام کریں گے اور متغف حکومت کو بدلنے کا اتیار صرف پاکستان کی 21 کروڑ عوام کے پاس ہوگا جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ حکومت کو بدلنے کا یا حکومت کو مینٹین کرنے کا اتیار عوام سے چیل لیا جاتا ہے اور مقصود پاکستان کے الیکشن میں مداخلت کرتا ہے یہ چیز ختم ہونی چاہیے اور پاکستان میں سوینیل بالادرستی قائم ہونی چاہیے میں اس چیز کا حامی ہوں پرویت میں صرف کو خصوصی عدالہ نے جو صورا دیا ہے بلکل میرٹ پر دیا ہے ججز نے آئین کو دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے آئین کو دیکھا ہے اور آئین کے مطابق پیسوا دیا گیا ہے اس میں کوئی ساتھ اس نہیں ہے جسٹس گلزار صاحب اس میں کوئی نواز نہیں ہے جسٹس گلزار صاحب نئے چیز جسٹس کال میں بن چکے ہیں انشاءاللہ جسٹس گلزار صاحب بھی آئین کی بلدرستی کے لئے کام کریں گے امید ہے پاکستان میں تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حضورت میں واپس چلے جائیں گے اسی میں ملت بیسری ہے اسی میں ملت کی سر بلندی ہے اسی میں ملت کی کامیابی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو یوٹر لینے بند کر لینے چاہیے اب جتنی سب کی پاکستان کی ملیشیا ترکی ایران کے سامنے ہوئی ہے اس سے پاکستان سبارتی طور پر تناہا رہ گیا ہے پاکستان کو مسئلہ کشمیر کے حضورت جب بودی نے انڈیا پرائم لیسٹر نے ملت کی قصوصی حضیت ختم کی تو صرف چین کے علاوہ چین پاکستان کا ایک قریبی دوست ہے اس کے علاوہ تین ملکوں نے ہماریت کی تھی پاکستان کی کشمیر کے حضورت پر مودی جنگ بخاربت کی تھی ان میں ملیشیا محطیر محمد ترکی حسن ترکی ترکی طیب اردگان اور ایران کے حسن روانی شاہد سامل تھے تو میں اس تمام معاملے میں تینوں تاکتوں ایران ترکی اور ملیشیا کے ساتھ ہوں یہ تینی تاکتوں ہیں میرے خیال میں کسی یا کہ سریڈر نہیں کرتی ان تینوں تاکتوں کے سدور کے ساتھ ان تینوں تاکتوں کے ممالک شامل ہیں تو پاکستان میں بھی سمینیل بالا درستی قائم ہوگی صرف اور صرف پاکستان کے سیاستدار کرپشن چھوڑ دیں تو پاکستان میں بھی شاہد صاحب ہوتری ہو سکتی ہے اور پاکستان میں جمہوریت کی سربلنگی ہو سکتی ہے یقیناً بدترین جمہوریت بہترین عاملیت سے بہتر ہے انشاءاللہ جو بھی کرنگ ڈیشوز آئیں گے ان پر آپ جزاد اللہ قبالہ کیا لے کرتا رہوں گا تو میرے پروریم میرا چینل ایس ایس جے آپ یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور دو دو جس کو دیکھا کریں انشاءاللہ میں ٹاکشوز کا بقیادہ آگاز کر رہا ہوں انشاءاللہ جنوری کے پہلے ہفتے سے بقیادہ ٹاکشوز ہوں گے جن میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رینما میرے ٹاکشوز میں شرکت کیا کریں گے تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلوں گا اللہ تعالیٰ آپ اور میرا حامی ناصر ہو میرے چینل ایس ایس جے کو آپ آپ یوٹیوب پر سبسکرائب ضرور کریں اور اگر میرے پرام میں کوئی آپ کو چیز پسان نہیں ہے اس میں خامی ہیں ہمارے چینل میں وہ خامی ہیں اس کے لئے انشاءاللہ میں ایمیل رہت دوں گا آپ کو جس پر آپ اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دے سکتے ہیں آپ تمام دوست اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہمارے بلد پاکستان کو اپنے اسلام بھی قائم کریں آمین آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناطر ہو